ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا منت بولیے گا دوستو آج ہم ایک نئے سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مرگی کے انڈے جب چوری ہو جاتے تھے تو مرگی نے کیسے پہ جانا کہ اصل چور کون ہے جی دوستو بڑے دنوں کی بات ہے کہ جب مرگی انڈے دیا کرتی تھی تو روز انڈے دینے کے بعد اس کے انڈے چوری ہو جایا کرتے تھے ایک دن وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے مرگی سے شکایت کی کہ دیکھو میں روز انڈا دیتی ہوں اور فوراں ہی وہ انڈا گائب ہو جاتا ہے وہ انڈے چوری کون کرتا ہے مرگی نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو ہمارے انڈے چوری چورا کر لے جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے مرگی کو اس نے تسلیط دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو پاس ہی ایک ہرن گھاس چاہ رہا تھا انہوں نے اس سے پوچھا لیکن ہرن نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ایسا کون کر رہا ہے پھر ایک اگلے دن مرگی نے جب انڈے دیے اور وہ پانی پینے کے لیے گئی تلاب کے پاس تو کیا ہوا کہ مرگا پاس ہی جاڑیوں کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ کون ہے جو ہس کے انڈے چورا کر لے جاتا ہے پھر کیا ہوا آہستہ آہستہ ایک سامپ اسے اپنے گھنسلے کے پاس نظر آیا جو کہ ہرے رنگ کا تھا اس نے دیکھا کہ سامپ اس کی انڈوں کو پکڑنا چاہ رہا ہے اس نے اندازہ لگا لیا کہ سامپ روز اس کی انڈے پی جاتا ہے اس لیے اس نے فٹا فٹ سامپ کو پکڑا اور اس کو مار گرائیا پھر اس نے مرگی کو بلائیا اور کہا دیکھو کہ چور پکڑا گیا یہی تھا جو ہمارے انڈے چڑا لیا کرتا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ کوئی اور انڈے چڑا کر لے جاتا ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ یہ ایک سامپ کا کام تھا مرگی بہت پریشان تھی پھر مرگی نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ دیکھو آپ سامپ کو میں نے مار گرائیا ہے آپ کوئی بھی ہمارے انڈے چوڑی نہیں کرے گا اور ہم ہسی خوشی رہیں گے اور تم انڈے سینہ اس پر سے پھر بچے نکلیں گے اور ہماری ایک فیملی ہوگی جس کے ساتھ ہم اس جنگل میں خوشحال رہیں گے دوستو آپ نے اس سے کیا سکھا